بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی اسٹرالوجی کی لیسن کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں یہ کیپریکون کا ذائچہ ہے اب کیپریکون کے ذائچے کے مطابق اگر ہم دیکھیں اس کا لارٹ پلانٹ ہے زہل اور زہل نے اپنے پاس پہلا گھر بھی رکھا ہوا ہے دوسرا گھر بھی رکھا ہوا ہے اور زہل جو ہے وہ آگے کس طرح سے جو کیپریکون ہے کون کون سے ڈپارٹمنٹ کس کو دیتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور زہل کے دوست کون ہیں دشمن کون ہیں یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے لیکن آپ لوگوں کو کیپریکون کی خصوصیات کیا ہیں یہ آپ لوگ کو ضرور پتا ہونا چاہیے ایک بڑی مزے کی بات آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اکثر یوٹیوب پہ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ لوگ اپنا ویکلی ہورسکوپ منتھلی ہورسکوپ یا ڈیلی ہورسکوپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اکارڈنگ ٹو سن سائن لیکن آج ایک چیز میں آپ کو ریویل کرتا چلوں جب آپ کسی بھی شخص کا ذائچہ بناتے ہیں جو بھی اس کا پہلا گھر ہوتا ہے چاہے وہ کیپریکون ہے چاہے وہ سکورپیو ہے چاہے وہ کینسر ہے وہ شخص انہی خصوصیات کا حامل ہوگا کہ اس کے اندر زیادہ تر کوالٹیز وہی ہوں گی جو اس کی لگن ہے جو اس کا اسینڈنڈ ہے تو آپ لوگوں کے لیے آپ شناسی سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیپریکون کیسے ہوتے ہیں ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے وہ کن کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اپنے لیے کیا سوچتے ہیں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہتے ہیں محبت کے معاملات میں کیسے ہوتے ہیں نفرت کے معاملات میں کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیپریکون لگن میں زہل اس کا مالک ہے زہل نے اپنے پاس پہلا اور دوسرا جو گھر ہے یہ دونوں اس نے اپنے پاس رکھے دوسرا گھر برج دل ایکویریس دونوں اس کے پاس ہیں اس زائچے میں دوسرا گھر بھی اچھا ہے پہلا گھر تو ہے یہ اچھا اس کا اپنا گھر ہے اب اس کے بعد آگے تیسرا گھر اور اس زائچے کا باروہ گھر تیسرا گھر برجہ ہوت باروہ گھر برجہ کوس دونوں کا حاکم سیارہ مشتری مشتری کی اور زہل کی آپس میں دوستی نہیں ہے تو اس زائچے کے مطابق تیسرا گھر اور باروہ گھر خراب اور ان کا جو لارڈ پلانٹ ہے مشتری وہ بھی خراب کہ مشتری جو ہے اس زائچے کے مطابق اس شخص کو خام و خاب بلا وجہ ٹریول سفر کرواتا رہے گا محنت کرواتا رہے گا اور اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات پیدا کرتا چلا جائے گا اس کی پلیسمنٹ کہ ایکارڈنگلی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آگے کس طرح سے بیہیف کرتا ہے ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤسز کی ڈیوائیڈیشن کس طرح سے ہے اب اس زائچے کا چوتھا گھر اور اس زائچے کا گیاروان گھر بہت کامپلیکیٹڈ لگن ہوتی ہے یہ چوتھا گھر برجہ حمل ایریز اور گیاروان گھر برجہ اکرب سکورپیو دونوں کا مالک ہے مریخ اور مریخ کی اور زہل کی آپس میں بڑی سخت قسم کی دشمنی ہے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اکثر کیپریکون لگن والوں کو گھر کا سکھ بڑی مشکل سے ملتا ہے ان کو زیادہ تر سکھ جو ہے وہ اپنے ایمپلائیز سے مل جائے گا ان کو زیادہ تر سکھ انجان لوگوں سے مل جائے گا لیکن دوستوں سے گھر والوں سے گھر کا سکون جو ہے وہ ان کو کم ہی ملتا ہے کہ گھر میں ہو کر بھی ایک عجیب بیچینی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں بہت بیچین ہوتے ہیں باتونی بھی ہوتے ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن جب بولنے پہ آج ہیں تو ان کو پھر چپ کرانا مشکل ہو جاتا ہے یہ تو آگے ہم دیکھیں گے ابھی میں کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ اس زائچے کے اکارڈنگلی چوتھا گھر جو کہ اچھا تو ہے لیکن ایک دشمن نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس تو آپ نے کبھی بھی اس شخص کو چوتھے گھر کا نگینہ نہیں پہنانا ورنہ اس کی خرابیاں مزید ہائلائٹ ہو جائیں گی آپ نے اس کی رمیڈیز اس کو کروانی ہیں اگر مریخ کمبسٹ ہو جائے غروبیت میں چلا جائے پھر آپ اس کا نگینہ پہنا سکتے ہیں ادر وائز آپ نے کبھی بھی مریخ سے ریلیٹڈ اس کو نگینہ سجیسٹ نہیں کرنا آگے بڑھتے ہیں اس ذائچے کا پانچوان گھر اور اس ذائچے کا دسوان گھر مول ترکون کا پانچوان گھر برج سورک اور دسوان گھر برج میزان دونوں کا حاکم سیارہ وینس وینس کی اور زہل کی بہت اچھی دوستی ہے اس نے اچھے دو ڈپارٹمنٹس اپنے دوست کو دے دیئے آپ اس کو وینس سے ریلیٹڈ نگینہ پہنا سکتے ہیں لیکن یہ ضرور چک کر لیجے گا کہ وینس چھٹے میں آٹھوے میں اور باروے میں نہ ہو یا حبود کا نہ ہو جائے وینس اگر حبود کا ہو جاتا ہے اگر ایک گھر پیچھے چلا جاتا ہے نوے گھر میں آ جاتا ہے برج سملہ میں تو خراب ہو جائے گا حبود کا ہو جائے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس ذائچے کا چھٹا گھر چھٹا گھر اور اس ذائچے کا نوے گھر چھٹا گھر برج جوزہ نوے گھر ہے برج سملہ دونوں کا لارڈ پلانٹ ہے مرکری اطارت اطارت کی اور زہل کی دوستی ہے تو اس ذائچے کے اندر نوے گھر اچھا بن گیا اور چھٹا گھر جو کہ خراب ہے کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے مرکری سے ریلیٹڈ بھی رمیڈی کرواتے ہوئے ابھی میں نے ایک آپ کو مثال دی کہ اس ذائچے میں وینس جو ہے اگر اس کے نوے گھر میں آ جاتا ہے اچھے گھر میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو حبود ہوتا ہے تو پھر یہ اچھائی کہاں چلی گی اچھائی خرابی میں بدل جاتی ہے تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے رولز اور ریگولیشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی چیز کہاں پہ کیا ہوتی ہے نوے گھر کا جی ضمرت اور پنہ جو ہے فوراں آپ لے کر اپنے ہاتھ میں پہنے اگر کسی شخص کی برج جدی کیپریکون کی لگن ہے تو میرے بھائی اگر وہ نوے گھر کو ہائلٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں چھٹے گھر کو بھی خراب کر رہا ہو تو بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے رمیڈی کرنی ہے ایک دم سے ہی آپ نے اس کو نگینے سجیسٹ نہیں کر دینا میں کون کون سے ہاؤسز اچھے ہیں کون کون سے ہاؤسز برے ہیں اور ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ چھے آٹھ بارہ خراب ہوتے ہی ہیں ان کو خراب گھر ہی مانا جاتا ہے لیکن ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ لگن پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شناسی کی کتاب کو بار بار کھولیں بار بار دیکھیں اور پڑھیں کہ اس لگن کا مالک کون ہے آپ کی بھی کوئی نہ کوئی لگن ہوگی آپ کا بھی کوئی نہ کوئی اسنڈن ہوگا ایریس سے لے کے پائیسس سے کوئی بھی اسنڈن ہو سکتا ہے اپنا ذائچہ بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس اسنڈن کے مالک ہیں آپ اتنے عرصے سے سن سائنس سے ریلیٹڈ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب اسنڈن سے دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا تو اسنڈن ہی کچھ اور ہے اور ساری زندگی آپ نے جو سنتے رہے ہیں جو ریمیڈیز کرتے رہے ہیں سن سائنس سے ریلیٹڈ وہ ایکچول ریمیڈیز تھی نہیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑا کیوں نہیں پڑا وجہ یہ ہے کہ آپ جس خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں وہ آپ کا اسنڈن اور لگن ہوتی ہے لگن سے ریلیٹڈ ہی اسنڈن سے ریلیٹڈ ہی یا تالے برج سے ریلیٹڈ ہی آپ اپنے آپ کو یا اپنی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں میں آپ کے سوالوں کا منتظر رہوں گا بلکہ جوابات کا منتظر رہوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ